تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امیدہ آپ ٹھیک ہوں خریدہ سے ہوئے فٹ فارٹ ہوں تو حاضر ہوں دوبارہ ایک نئی ویڈیو ساتھ تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پاکستان کرکٹ کچھ لے کر جہاں بہت زیادہ جہاں وہ آج خبر ہیں جہاں وہ زیادہ تر چلتی رہی میڈیا میں اور خبر کا خاص کچھ ایسی ہوا مطلب تمام جو سلسلہ ہوئی ہے ایسے شروع ہوا کہ بہاب ریاض اور عبدالرزا کو پاکستان کی ٹیم پیچھ سیلیکشن کومیٹی ہے اس سے نکال دیا گیا اس کے بعد ان کے اوپر نظام لگایا گیا کہ ٹیم میں یونٹی نہیں تھی اس کے علاوہ شاہین افریدی ان کا رویہ اچھا نہیں تھا اس وجہ سے بہاب ریاض باقی جو منیٹ میٹ تھی انہوں نے اس کا ایکشن نہیں لیا اسی طرح ٹیم کے جو منیجر تھے منصور رانا ان کو بھی ہٹا دیا گیا بہاب ریاض کو جو سینئر ٹیم منیجر کی جو پوسٹ تھی اس سے بھی ہٹا دیا گیا اس کے علاوہ عبدالرزاق نے بھی ٹوئٹ کیا کہ پانچ چھے بندے جو تھے وہ سارے اس میں شامل تھے صرف ایک بندہ جو کہ مطلب اس کو ہٹانا یہ چیز نہیں ہے اور بہت ساری چیزیں اب بہت زیادہ آگیا کا کھلے گی اس کے علاوہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہاب ریاض نے جیسے کہا کہ میں جیسے آپ کو سامنے جو ہے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں ویسی نہیں ہیں میں جو ہے وہ آگے آ کر جو ہے وہ چیزیں ایکسپوز کروں گا اور سننے میں آ رہا ہے کہ شاید جو ہے وہ فرنٹمن جو ہے موسیل نکوی کا ان کی جانت سے جو ہے وہ بہاب ریاض پکال کی گئی اور ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ تمام ذمہ داری جو ہے وہ تھارے جو ٹیم کی ورلڈ کپ کی کارکردگی بری رہی ہے اس کو لے کر اور پھر جو ہے وہ ہم آپ مطلب آپ کے جیسے آپ وہ چھوڑ دیں گے جو بیچے مطلب آپ جیسے آپ زمداری اٹھا لیں ایک ٹائم تھا کہ محسن نکوی کو جو پہلا بندہ فرنٹمن تھا وہ محسن نکوی کو جو پہلا بندہ فرنٹمنٹ تھا اور اب جیسے وہ ساری زمداری محسن نکوی کے اوپر جیسے دالی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو کوچز تھے ان کی جو میٹوں گئی محسن نکوی کے ساتھ مطلب گیری کرسٹن کی اور ازر محمود کی انہوں نے بھی یہی بات کہہ کہ ٹیم میں یونٹی نہیں تھی شاہین افریدی کے جانب سے یہ تمام معاملات غلط ہوئی ٹیم مطلب آپ سمجھ دیکھیں ورن کپ جو پاکستان کی پرفارمنس تھی آپ میں دیکھ ہوگی کہ اس میں کچھ ہی کرکٹس جو تھے وہ آپ کو نظر آ رہا تھا کہ کیسے وہ کھیل لیا تھے چاہے وہ افتخار احمد افتخار احمد کی طویسے نام مارا باقی تمام آپ سمجھ دیکھ لیں بابا رازم اور رزوان کے علاوہ کسی نے بھی وہ اچھا پرفارمنس نہیں کیا بیٹنگ میں باولنگ کی آپ باگ کر سکتے ہیں باولنگ گزارہ کیا اپنی طرح سے پوری افٹ لگائی لیکن خبریں ایار ایک ٹیم میں وہ شاہین افریدی انہیں محول کو سارا خراب کیا ہوا تھا کچھ حد تک اس میں شاہین افریدی بھی گلتی نہیں آئے ان کو ایک دم سیریز سے ہٹایا گیا ایک سیریز میں کپٹنسی دی گئی پھر ان کو کپٹنسی سے ہٹایا گیا تو ایک بندے کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے تھوڑی سی ایگو یا آپ سمجھ لیں جیلسی یا جس وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا یا ایک بندے کے اندر چیز آ دیا اس چیز کو پی سی بی کو مینج کرنا چاہیے تھا اچھے طریقے سے اب شاہین افریدی نے سایا گروپ آپ جانتے ہیں کہ سایا گروپ پاکستانی پلیئرز کو سات آٹھ دس پلیئر ہیں جن کو مینج کرتا ہے اور اس کو شاہین افریدی نے اپنی تمام جو اسٹیگرام ہو گیا فیس بوک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا وہاں سے جو ان کا اکاؤنٹ ہیں ان کو مطلب ہٹا دیا ہے اپنی بائیو سے سایا گروپ کو اور سایا گروپ کے جو مطلب سلیم میرے خاصے بندہ یا جو بھی ہے جو آن کرتا ہے اس کو بھی جیوان فالو کر دیا گیا اب جو بہت ساری مطلب آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کیرکٹ میں اتنار جو کھٹی اس کا انپر پکری ہے کہ آیا آگے جو فیچر میں کیا ہوگا آپ اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ شاہین افریدی کی بھی غلطی نہیں ہے پیچھے دیکھو تو پاکستان کے جو پیچھے تین چار سالوں میں سب سے بہترین اگر کسی بولر کی پرفارمنس ہے تو وہ شاہین افریدی کی ہے لیکن اب ان کو ٹیم سے بھی وہ ڈراؤپ نہیں کر سکتے آگے چل کر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی سیلیکشن پومیٹی پوری فارغ ہو چکی ہے گو کے محمد یوسف ہو گئے یا عزر محمود ہو گئے یا ایک دو اور جو مندے تھے سیلیکشن پومیٹی میں جیسے اکاستر شفیق بھی شامل تھے اب دیکھتے ہیں ان کا فیچر کیا ہوتا ہے اور جیسے کہ محاب ریاض اور عبد الرزاق نے چکھایا ہے کہ ہم جیسے وہ چیزیں آپ سامنے لائیں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کو بہت زیادہ خبریں دیکھنے کو مل سکتی ہیں کہ پاکستان کٹ کٹ کی جو اندرونی کہانیاں تھیں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں کس طرح ٹیم میں گروپیں تھیں کس طرح ٹیم میں فائٹ ہوئی کس طرح ٹیم اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی تھی اس کی وجہ کیا تھی تو اب یہ آپ کو کہہ رکھتا ہے کہ آیا اس میں جو بھی قصوروار ہے اس کو ٹیم سے نکال دیا جانا چاہیے یا اس میں آیا شہین افریدی کی غلطی تھی یا نہیں یا وہ حبریاز کی پر جو امام معاملہ جا رہا ہے اس کی پیچھے جا ہے وہ پی سی بی کی کیا کوشش ہے یا کیا پی سی بی جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنی رائے پلیز جو ہے کومنٹس میں دیں ویڈیو یہاں تک تھی اچھی لگئے ہوئے تمہارے چانل کو سبسکرائب کردو ویڈیو کو لائک کردو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ